فیصل آباد کے بھوانے بزار میں دکانے بند کروانے پر جماعت اسلامی کے کارکنان اور تاجروں کے درمیان جھگڑا ہو گیا مزید جانتے ہیں ڈانیس کے نمائندے کاشف حرسین ہمارے ساتھ ہیں جی کاشف صورتحال کیسے ہی ہے تناؤں میں کچھ کمی آئی ہے جی بلکل آپ تو تناؤں جو ہے وہ گمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ویسے آپ کہہ سکتے ہیں تناؤں ختم بھی ہو گیا فیصل آباد میں اکثر تجارتی مراکز کھلے ہوئے ہیں گھنٹا گھر جو سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے اس کے جو آٹھ بازار ہیں وہاں بھی کچھ دکانے بند رہے ہیں کچھ دکانے جو آئیے میں کھلی ہوئی ہیں تو تاجروں نے مکمل طور پر تو ہرٹال کی نہیں جواہت اسلامی کا کیونکہ جو مرکز ہے وہ بھی گھنٹا گھر سے مسلک ایک بازار میں سنیور بازار میں قائم ہے تو وہاں سے یہ ریلی نکلی تھی کیونکہ اسلامی نے بھی ناؤں کیا ہوئا تھا جی اور تو اکھنٹا گھنٹا گھر کے میں اطراف میں جو دکانے کھلی ہیں جی ان دکانوں کو بند کروانے پر جو تاجر انظیمیں تھیں اور ان کے درمیان اور جو اسلامی کے رہنگاہ اور اس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اس توران جو ہے پولیس نے دو اپرات کو حراسط میں بھی لے لیا اور اس کے بعد یہ لڑائی جھگڑا بھی ستم ہو گیا تھا اور اب یواندر اسلامی کی ریلی جو ہے وہ واپس اپنے مرکز پونچ چکی ہے جبکہ تاجر جو ہیں وہ پچھ دکانے بند کر کے اپنی حطال جو ہے ریسٹر کروا رہے ہیں جبکہ دیگر تاجر جو ہیں وہ دکانے کھول کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا کاشف سین